جے ملک ہندی جے ملک ہندی جے ملک ہندی اور سارے جیب ٹھیک ہو تسی بہت اچھی گل ہے مالک ہمیشہ تو انہوں ٹھیک تندرست خوشیاں نال پر پوری رکھیں تو یہ سسنگ نو شروع کریے اس تو پہلا آج جس پریواردی طرف ہو سسنگ ہون جا رہے ہیں کیونکہ پریواردے جس پریواردی طرف ہو سسنگ ہون جا رہے ہیں اس پریواردے مکھی جو سے وہ پچھلے دن آج اونا دی روح اس ملک بھی جاتے حق وچلین ہو گئی کیونکہ جو بھی دنیا تے آیا سب نے اٹھے ہی اپنے اصلی کر ہی جانا ہے اس لئے آج دے سسنگ اے پریوار اونا دی یاد وچ کرا رہے ہیں کیونکہ اونا دی پاونا سی اور جڑا بھی مالک نال پریم کرنا لہا ہوندہ ہے اونا دی پاونا اہی ہوندی ہے کہ چاہے کوئی خوشی دا سما ہووے اور چاہے ساڑے جیونج کوئی گمی دا سما ہووے جے مالک دا سسنگ ہووے اونا دی روح نو فیری شانتی ملدی ہے مان نو فیری سکون ملدہ ہے اس لئے اس سسنگ او پریوار اونا دی یاد وچ کرا رہا ہے سب تو پہلا تھا ایسی اس پریوار نوے گل کہنی چما گے کہ ہمیشہ ایسی سسنگ دسیدہ ہے کہ جو بھی دنیا تھی آیا ہے جانا ایک دن سب نہیں ہے کیونکہ بارو باری اپنے چلے پیارے میت تیری باری جیڑا نیڑے آوے نیت کہ آج اگر انسان اپنے پچھلے جیوان لو دیکھے تو جیوان دوچ کنے پیارے کنے رشتے دار کنے سکن مطر دیکھ دیا دیکھ دیا دنیا تو چلے گئے یہ بندہ دیکھے بندہ کہنے میرا باپ سی پھر اونا دا باپ سی یعنی میرا دادا پھر اونا دا باپ سی میرا مردادا آج اون ہی دنیا تے رہے انو کہنے بارو باری اپنے چلے پیارے میت سب نے ایک دن جانا ہے پھر اتے بھی نال اشارہ کیتا جا رہے آئے کہ تیری باری جیڑا نیڑے آوے نیت تیری باری جیڑا نیڑے آوے نیت کہ اگر آج کوئی دوسرا جا رہے آئے نا تا انو جاندہ دیکھ کے اے یاد رکھ کہ ایک دن میں بھی اے دنیا تو جانا ہے کیونکہ اے ہی دنیا دی سچائی ہے پر جس میں لے اے سچائی دا سامنا سانو کرنا پیندہ ہے تا ایسی بڑا دکھی ہو جاندے بڑا پریشان ہو جاندے کی ہویا کیوں ہویا کاتے ہویا ان کیوں کاتے کتا وہ ہی کہہ سکتا ہے جیڑا اپنی مودنوں کو جانتا ہے کہ میں مرنا ہی نہیں ہے پر جیڑا پتا میں مرنا ہیا ایک دن سب نے جانا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کیوں کاتے کتا پھر وہ کہنے پتا سی جانا ہے تا چلا گیا کیونکہ ساری روحاں ہے ہی ہوتی ہیں اس لئے پھر جیڑی روح دنیا تو چلی گئی ان پتا جانتا ہے ہی سب نے ان ایسی روح کے شکوے شکیتہ کر کے تا کچھ نہیں کر سکتے پر وہ روح واسطے ارداس بینٹی کر کے انہوں شانتی ضرور دے سکتے کیونکہ کم او کریے جیڑی جیڑا کرم کرنا اس روح نو فائدہ ہو گئے سمیدے ہو کرے ان فرض گروہ بندہ اپنے پیارے نوی یاد کر کے روحی جانتا ہے روحی جانتا ہے ہن روح نل کی باپس آنا ہے روح نل گے ہوئی روح نے تا باپس آنا نہیں اُلٹا کی ہندہ ہے کیونکہ سرسنگ تو پہلے یہ چیز کیوں دس رہے ہیں کہ سرسنگ در پھر اپنا ایک انند ہندہ ہے سرسنگ در اپنی ایک لیہ ہندی ہے اس کر کے او دے وچے پھر کئی گیرہ انندی غل کر دیا کر دیا گرہ کیسے اور پاسے چلی جانگی اس لئے پہلی یہ دسنا چاہو آگئے کہ جو تو ایسی جو روح دنیا تو گئی ہو تو یاد کر کے رون دے ہیں کہ چھوٹی یہ کہانی دسا آگئے جس تو اگر بڑی کلیرلی سمجھ آ جائے گی کہ ایک نو یوان سے او دے باپ دی موت ہو گئی او دی عمر پچیش ابھی سال دی سی نو یوان دی تو او دے باپ دی جو موت ہوئی تو انا اپنے باپ دی آتمک شانتی واسطے سب کچھ کیتا جانی جو پوجہ پاٹ کرنی کیتا گنگا جا کے آست پانے وہ سب کچھ کیتا انہوں اپنے باپ دل بڑا پریم سی وہ اپنے باپ دل یاد کر کر کے بڑا رون دا سی انہوں ایک دن رات دل جدو ستا تا سپنا دیکھیا کہ سپنی بچ انہوں کی نظر آندا ہے کہ ایک جگہ بہت پرکاش ہے بہت روشنی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اُتھے کافی روحاں کو مرنیاں ہے اور جینہ دے ہاتھ چا بڑی روشنی ہے جدہ روشنی دے گولے ہیں پر اُتھا باپ ایک پاس سے اندھیرے چا بیٹھا ہے ذرا سمجھنا اندھیرے چا بیٹھا ہے وہ بڑا پریشان ہویا کہ ساریا کو پرکاش ہے ساریا کو روشنی ہے جدہ سمجھ لوگ ساریا کو چراغ ہے موبتی ہے جڑی جگہ رہی ہے پر میرے باپ دے کول ایدھا پرکاش بھجیا ہویا ہے بڑا پریشان ہویا جدہ باپ نو اندھیرے چا دیکھیا تا بڑی اندر تکلیف ہوئی پر نالی اکھ کھل گئی جدہ اکھ کھلی چین نہ آوے کہ ساریا کو پرکاش ہے میرے باپ دے کول پرکاش نہیں ہے یہ اندھیرے چ کیوں ہے بڑا پریشان ہے پر سوچیا شہر سپنے ہی سی اس لئے اُلنڈی کوشش کیتی پر پھر باپ نو یاد کر کے اکھنج پانی آ جاندہ ہے روندہ ہے رات میں پھر جدہ ستا پھر وہی سپنا دیکھیا کہ ساریا کو پرکاش ہے باپ پھر اندھیرے چاہیے بڑا پریشان ہویا کہ کل بھی وہی سپنا آیا اج بھی وہی سپنا آیا جدہ باپ نو اندھیرے چا دیکھیا ترو تڑھ پھٹھی پر نالی اکھ کھل گئی گھر کچھ سکدہ نہیں سی پر تکلیف بڑی ہوئی اپنے باپ نو اندھیرے چاہیے دیکھ کے ان کہندے ہیں پہلے دن سپنا آیا سوچیا خیال ہی ہوئے گا دو جیوار آیا تو تھوڑی چنتہ ہوئی کہ کوئی سپنا بار بار کیوں آ رہے تھا مطلب ہوں کہ دے سچائی تھا نہیں اور اس میں لے دن انہوں یقین ہو گیا جو تو تیسری رات انہوں بھی وہی سپنا آیا کہندہ ہون تا پکی گھر لے کہ اے گھر سچی ہے تاہی میں تو تیسری رات تو لگا تار سپنا آ رہا ہے پر میں قرآن کی اسی پریشانی جو بیٹھا ہے کہ وہ دا گوانڈی انہوں ملنا آ گیا وہ دا دوست جو گوانڈی رہندہ سی انہوں نے دیکھیا میرا دوست جدہ باپ دی پچھلے دن جو موت ہوئی ہے باپ نو لے کے بڑا دکھی ہے پر اہت جادہ ہی پریشان بیٹھا ہے جد انہوں نے پچھا مطر کی گل ہوئی تو انہوں نے ساری گل دسی کے پچھلے دن دن تو میں آ سپنا دیکھ رہا ہوں اور میں پڑا پریشان آ میں نے سمجھ نہیں ہی آنڈی کہ میرا باپ اندھیری کیوں بیٹھا ہے او دا پرکاش کیوں بجیا ہویا ہے تا اس ویلے وہ مطر نہیں کہا چل میں ایک فقیر مو جانتا ہوں کیونکہ دنیا بھی گل ہوئے تا دنیا داراں تو کچھ ہی جانتی ہے تا جدو رابدیں کاردی گل ہوئے رود ہی گل ہوئے تا پھر تا روحہ دے مالک فقیرہ نے کچھ ملنا پینتا ہے کیونکہ جانتی تار اور روحہ دے مالک نے جوڑی ہوئے پھر تا ہوتے کاردی گل ہوئی تا سک دے اس لئے دوست اس لڑکے نو لے کے فقیرہ نے کھول گیا اس لڑکے نے اپنے پتہ وارے سب کچھ فقیرہ نو دسیا سپنے وارے دسیا جدو دسیا تو فقیرہ نے اکھاں بند کیتی ہیں اور تھوڑی دیر وقت اکھاں کھولیا اور کہنے لگے بیٹا اے جیڑا تیرا باپ اندھیریج بیٹھایا نا جارہ سمجھنا کی کیا فقیرہ نے اے جیڑا تیرا باپ اندھیریج بیٹھایا نا اوڈا کارن ہور کوئی نہیں ہے اوڈا کارن توں ہے کہنے دا مارج میں میں ہے تا اپنے باپ دی شانتی واسطے پوجا کیتی پاٹ کیتے اونا دیر آستانوی گنگا جا جا کے پرواہ کیتا ہر قسم دی جو کرم کانڈ ہوندے میں سب کچھ کر لیا پھر تو سی کہنے دیو میں فقیر کہنے دیو بیٹا جی ایسی تی نو دسانگے تی نو یقین نہیں آنا اس لئے اج رات نو سو تا اج رات نو تیرا باپ خود تی نو جواب دائے گا تو اپنے باپ نو سوال کر لیں تی نو جواب بھی اپنے پتا کو ہی مل جائے گا پھر تی نو یقین آجے گا کیونکہ جی میں کیا تا شاید تو کمیں فقیر ادھیں ماری جاندے ادھیں گلہ کری جاندے کیونکہ فقیرہ دی گلتے یقین وہ ہی کر سکتے جاندے اندر بشواش سمپورا ہو گئے پورا ہو گئے یہ تا لوکی کے اندر لے ادھا بھی کوئی ہوندی ہے ہن نو یوان لو فقیرہ نے صرف تے ہاتھ رکھ کے آشروات دیتا کہ لے ساٹھ آشروات ہے کہ اگے تو صرف باپ نو دیکھتا اسی پر ہن ساٹھ آشروات نہ لے ہوئے گا کہ تو باپ نو گل بھی کریں گا سوال بھی کریں گا جواب ہی لے لے انہوں بیٹا گیا رات ہوئی جدو بیٹا ستا تا پھر اوہی سپنا اوہی منظر پہنچیا اس لوک دے وچ جتھے چاروں پاسے پرکاش ہی پرکاش ہے اور سالیا روحہ اپنا پرکاش لے کے کمرینہ ہے پر اج بھی یہ دا باپ نو دے رہے جی بیٹھا ہے بیٹا بڑا پریشان ہویا پر اگے دا باپ نو دیکھ دیا یہ دی اکھل جاندی سی پر اج جدہ ہی باپ نو دیکھیا تا باپ اے دے کوڑا آگیا باپ دے نال لڑن دہ رہا ہے جدہ کہ اندھے نا کوئی چراغ لائے تا پھر اوہی نال لڑن پرکاش ہوندہ ہے تا کشیدہ بھی ہوندہ ہے کہ جدو چراغ نوہی نال لڑن دہ رہا ہے کیونکہ چاروں پاسے پرکاش ہے باپ دے کوڑن دہ رہا ہے کہ اندھے باپ اگے آیا تا لڑکے نے سوال کی تا تا پتا جی سارے ہونکو پرکاش ہے سارے ہوندے چراغ سارے ہوندے کینڈل موبتی جگ رہی ہے تو اٹی کیوں بجی ہوئی ہے تسیلے باپ نے کیا بیٹا میننو کچھ دا ہے مینن دہ رہے چکے ہوئے اپنے آپنو کچھ تیرے کارن میں ان دہ رہے چاہ وہ کہ اندھا پتا جی میرے کارن ان دہ رہے چاہو یہ دا مطلب کی میں تا کدھی چاہے ہی نہیں کہ میرے باپ نو کوئی تکلیف ہوئے دکھ ہوئے میں تا کدھی سوچیا نہیں میرا باپ اندھیرے چھوئے میں تا چاہتا جتے بھی میری باپ دی رو ہوئے خوش ہوئے اند وچ ہوئے پرکاش وچ ہوئے اس لئے پتا جی اے دوسری کی کہہ رہے ہو کہ تیرے کارن میں تا دا کی کر دیتا کہ میرے کارن دوسری اندھیرے چھو تا باپ نے گیا بیٹا سنو پھر کارن کیئے دراصل میں اے پرکاش نو جگان دی کوشش کر دا ہاں پر توں میں نو یاد کر کر کہ انہا روندہ ہوں تیرے آنسو اے پرکاش نو مجھ آدم دے ہے تا میں نو اندھیرے چھو بیٹھنا پہندا ہے اس لئے بیٹا یاد رکھ رو نا کیونکہ تُو روئے گا تا تیرے آنسو میں نو پریشان کرنگے میرے واسطے دعا کر میرے واسطے ارداس کر تُو ارداس کریں گا خوشی دے نال خوشی دے نال مطلب اے مالک میرے باپ نو خوشیاں دے یا میری ماں نو کیونکہ دنیا تو ماما بھی جانتی ہیں تا باپ بھی جانتے ہیں انہیں سی جینوں بھی پیشلے دنہ چھے کوش ساننا چھے دیکھیا ہے کہ کوئی میرا پیارا دنیا تو گیا ہے رو وہ نا کیونکہ رونا تکلیف ہوتے ایک دائک ہے تو اڈے واسطے بھی نے کیا بیٹا او کم کر جیچ میں نو اور تین نو دون نو لاب ہوئے سانو اس لئے دعا کر تا بیٹے نے اسے ویلے اپنی گلتی دا احساس ہویا کہتا پتا جی میرے رون نال تو آنو پریشانی آن دی تو آڈے چاروں طرف ان دھیرا آن دا تو آڈا پرکاش مجھدہ ہے تا جو میں بچن کرنا میں نہیں رو ہوں گا آج تو میں دعا کروں گا تو آڈے واسطے کہندے بیٹے دی آکھ کھلی تا اسے ویلے بیٹے نے بے کے ہاتھ اٹھائے اور اپنے مالک اگے فریاد کیتی ارداس کیتی دعا کیتی دو دن ہوگے ہن دعا کر رہے ہیں رو نہیں ریا دو دن بعد ستا ہے تا جدو دوارہ اس اپنا اندھا منظر دیکھتا ہے تا دیکھ کے بڑا خوش ہوندہ ہے کہ ہن سارے ہن کو پرکاش ہے تو باپ دے کو بھی پرکاش ہے ہن باپ بھی روشنی لے کے کم ریا ہے جدو باپ نے بیٹے نو دیکھیا تیرا تنواد کیونکہ تیریاں دوامانا میرا بھجیا ہویا چراغ اے بھجی ہوئی کینڈل پرکاش دوارہ جگمگا اٹھیا تو انہاں کیا پتا جی انہیں ایک سوال دا جواب ہور دے ہو کہ ایتھے کہنیاں دے پرکاش بڑے تیج ہے تا کہنیاں دے بڑے مدم ہے جدہ کہنے دے نا کہنیاں دے بڑے بڑا زیادہ لائٹ دے رہے ہیں تا کہنیاں دے ڈیل میں ادھاکار لکی ہے اس لئے باپ نے کہا کہ بیٹا جینا دی اولاد انہا دے نام دیاں ارداساں کر دی رہن دی ہے دوامان کر دی رہن دی ہے پھر انہا دا پرکاش دن پرتی دن ودہ چلا جاندہ ہے تا جیڑے ایک بار دعا کر دندے مرکے پہ لی جاندے اپنے ماتا پتا لوں مرکے پہ لی جاندے تا پھر وہ پرکاش ہوتھے کی رہ جاندے جنہی کی دعا کیتی ہم دی اس لئے کہن دے کہ جو دنیا تو چلا گیا نا جدو بھی بینتی کرو اپنے واسطے تا مانگ دی اپنے ماتا پتا واسطے بھی یا انا پیاریاں واسطے بھی مانگ دی اگر ہو کہ میرے مالک ہے پرماتمہ روحانو بھی شانتی دے خوشیاں دے اس لئے امید ہے کہ چھوٹی ایک کہانی تو سانو اے روحان دی اے جیون دی سچائی دا پتا لگیا ہوئے گا کہ جدو کوئی دنیا تو جاندہ ہے جیسی روندے ہیں تو انہوں بھی تکلیف ہونے ہیں اس لئے ایسے ویلے دعا کرنی ہے فریاد کرنی ہے ارداس کرنی ہے اس لئے ساری سنگت رل کے اس جیو باستے جدہ دسیا کے جدی روح ان مالک دے چرنچ لین ہو چکی ہے سارے ارداس کرو بینتی کرو کہ مالک اس روح تے بھی اپنی کرپا دیا مہر بناے رکھنے اس پریوار نو بھی ہمت دین طاقت دین تاکہ اے بھی اس مالک دے پانے نو من کے چل سکن کیونکہ اہی ٹائم ہوتا ہے اتنا دا وقت ہوتا ہے جدو انسان اپنے مالکنا پیار کرنا رہے نو شکوانی کرتا بلکہ شکرہ نہ کرتا ہے کہ شکر ہے شکرہ میرے مالک کیونکہ تیرا پانا میٹھا لائے اس لئے تا حضرت حسین نے یا گروہ رہورہ نے اپنے بچیاں تک نو قربان کر کے اپنے مالک دا شکر کیتا اور سانت دادو دیار لہتے تھے تا کہہ دیتا سی جے مجھے ہوتے لاکھ سر تو لاکھوں ہی دیتا بار سانی دیا مجھے ایک سر سمکو نال پیار تو کہندے اے میرے مالک اے پرماتما یہ لکھائیں جیون ہوندے لکھائیں دے تو قربان کردندا ہے پر تو میں ایک جیون دیتا تے انہوں بڑے پیار میں میں تے انہوں سمرپد کر رہے ہیں تیرا یا سمال انہوں کہندے مالک دا پیار اے نوں کہندے پرمودہ پیار تو شکویش کہتا کرنے والے وہ آشک نہیں ہوندے جیڑے آشک ہوندے ہے وہ تا اپنے رب دی رضا چمیشا راجی رہن دے بلو سمی دے اوپنے اس لئے یہ پریوارنو بھی مالک بل دین رحمت رکھن اور آنالا سمائنہ واسطے خوشیاں پریہ ہووے کامیابی پریہ ہووے سفلتا پریہ ہووے یہی ساڑھی اس مالک نے چرنا چرداز بہنتی ہے تو آہو ہون ستھنگ دا سمائنہ ہو گیا ہے ستھنگ دا اناند لئیے جیس طرح دسیا ہے کہ ستھنگ دے وچ اناندی برسات ہوندی ہے اور اناندی برسات وچ مسکراہت ہوندی ہے خوشی ہوندی ہے انرجی ہوندی ہے ساڑھے دکھانو دور کرن دی کی ہوندی ہے شکٹی ہوندی ہے اس لئے یہ پریواردی طرف ہوئے ستھنگ اور سنگندیاں دواما مالک دیاں دواما مالک دیاں ریمتا اس پریواردی نال ہے سو ہمت رکھنی ہونسلا رکھنی شکر کرو ہر ہاتھ میں چاپنے مالک دا تا پھر جیبنچ کوئی کمی نہیں آئے گی سو آو ہم ٹیارو سا سنگند لئے نو چلو کرو سمائل فر لے چلیے تو انو اناند دی طرف خوشیاں دی طرف مالک دیاں ریمتا دی طرف اور ریمتا دی طرف ہوئی جائے گا جیتے چیرے تے بشواش دی یقین دی محبت دی ہی ہوئے گی سمائل مسکراہت ہے یہ دے اندر پیار ہے بشواش ہے بھر وہ ہی حسندہ ہے باقی جو ایسی بول رہے ہیں ساڑھی وائز سارے سمجھا رہی ہے ٹھیک پچھے بیٹھے جیبنوں کلیر ہے تر واو فر اند لگے جی مالک دی 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 شروع کردے ہاں اس دو جہان دے پالن خاردہ نام لے کے جو سب دے بہت ہی رہن کا اور وقششاہ کرنے والا ہے اجدے اس سسنگ دی شروعات ایسی سند پلٹو داس جنے کے شبب تو کرانے جس نے مجھے سند پلٹو داس بڑا پیارا اشارہ کر رہے ہیں اور او اشارہ اگر ایسی سارے سمجھ لیے تو ساڑھی سارے ہونے زندگی بدل سکت نہیں ہے کی اشارہ کر دیا سند پلٹو داس سند پلٹو داس دست دے ہیں کہ پلٹو نیڑے ساچ کے جھوٹے سے ہے دور پلٹو نیڑے ساچ کے جھوٹے سے ہے دور دل میں ہے آوے نظر اس صاحب کا نور اس صاحب کا نور کہاں کو کھو جن جاوے گھٹ میں رہا سمائے درش ست سنگت پا دے ہیں دیکھو چار لائنہ دے شبد ہے سند پلٹو داس جیدہ پر اے چار لائنہ دے شبد وچ بڑے راج دی گل داس گئے ہو ہونے راج سمجھے کہ نہیں دوسرے نہیں سمجھے تھا وہ سمجھ لیے تھا کیونکہ سمجھ نہیں تھا بیٹھے ہیں کچھ تسی سمجھنا ہے کچھ اسی سمجھنا ہے سمجھے سمجھ کے گل بن دی ہے اس لئے سمجھن واسطی تا پر ماتمہ نے سنو زندگی دیتی ہے پر کئی دیکھیا ہے کہ زندگی تا مل جانتی پر وہ سمجھے نہیں پانتے جو سمجھن واسطے سنو رب نے سمجھ دیتی ہوئی ہے اس لئے جیسا نوے زندگی ملی ہے تا زندگی نو سمجھنا پہنتا ہے زندگی جو شپیاں خزانیاں نو سمجھنا پہنتا ہے جیوہ جو شپیاں خوشیاں نو سمجھنا پہنتا ہے کیونکہ بینا سمجھیاں کدھی ایسی انہا خوشیاں تک اس اناد تک انہا رحمتہ تک نہیں پہنچ باندے جو ساڑھے رب نے ساڑھے واسطے رکھیا ہے اور جدو کہنے دے نا ساڑھے واسطے رکھیا ہے تک کہتے باہر نہیں رکھیاں وہ رکھیاں گئے تھے انہوں پرگڑ کر کتا کرنا ہے بس آج اے ہی تھوڑا سمجھنا ہے پر او رحمتہ نو پراپت کرن دے واسطے ایسی کی کرنا ہے او دے ورے سمجھئے اس تو پہلا ایک چھوٹی یہ مثال دے مانگے تاکہ ساڑھے پتا لگے کہ او دی رحمتہ نو پاند واسطے ساڑھے کرنا کی پہنا ہے اور او دی رحمتہ نو ایسی بانجے کیوں ہیں انہوں ایک چھوٹی یہ مثال نا سمجھنا ہے کہ کئی میرا دیکھیا ایسی کہ کئی جیو کیا دندے ہے کئی انسان کیا دندے ہے کہ رب نے انہوں بہت خوش دیتا ہے انہوں خوشیاں دیتی ہیں ملنوں بڑے دکھ دیتے ہیں میرے جیوان جو بڑیاں پریشانیاں ہیں میرے جیوان جو بڑیاں تکلیفہ ہیں میرے جیوان جو بڑے دوکھ ہیں اتنا دے ہزاراں جیو تو انہوں نظر آنگے جیڑے اتنا دا سوال کر دے ہیں پھر وہ کہندے یہ ہے کہ پرماتما انہوں سب کچھ دے رہے ہیں منہوں رب نے کچھ دیتا ہی نہیں ہے منہوں پرماتما کچھ دے ہی نہیں رہے ہیں اور وہ دوش کے انہوں دندے ہے دوش دندے ہے پرماتما دوش دلن یو پگو آن نو وہ مالک نو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سمجھ لو کہ ایک جمین دا نا تکڑا ہے ایک جمین دا تکڑا ہے 10 قلل دا جمین دا تکڑا جلو کہ 5 قللل ایک دے کول ہے اور 5 قللللے کسے دوسرے انسان دے کول ہے ہن تراتہ سمجھنا 5 قلللے ایک دے کول ہے 5 قلللے کسے دوسرے دے کول ہے ہن ایک آگنی آن دا ہے او جمین دے ایک اپنے حصے تے بڑی منت کردہ ہے حل چلاندہ ہے جمین نو کھوڑ دا ہے حل چلاندہ ہے پانی دندہ ہے نرم کردہ ہے پھر بیز پاندہ ہے پھر اس تو بعد جو بھی کرم کرنا نا ہے وہ کردہ ہے جدو منت کردہ ہے تا پھر کی ہوندہ ہے وقت تانتے اس جمین دے بھی چون فصل ہوگا دی ہے اور دیکھ دیا دیکھ دیا ہری ہری فصل لہلہ ہانا شروع ہو جاندی ہے ان پانچ کلے وچھ فصل لہلہ ہاری ہے تب پانچ کلے بنجر پہ یہ ہے اوٹھے کی ہے اوٹھے گھاس فوس ہے کنڈے ہے ذرا سمجھنا ہون جیدے حصے وچھ او زمین آئی جتھے گھاس فوس کنڈے ہے او جدو دیکھتا ہے کہ میرے نال دے دے کون بھی جمین میرے ور کیسی پر اے دے جو بڑی فصل ہوگی ہوئی ہے اور میری جمین جو کنڈے ہے گھاس فوس ہے ہونو دیکھتا ہے پرماتمانی طرف کہ اے پرماتمان یہ تا نا انصافی ہے یہ تاں نا انصافی ہے جمین میرے کلو بھی پانچ کلے پر اے دے جمین دے بڑی فصل لہلہ ہاری ہے تا میری جمین چیگنڈے ہے میری جمین چی جاڑ بچے ہے اے پرماتمان تو بڑا فرق کرتایا ہے اے کیوں یہ اے وہ فصل دیتی تھے مینوں کیوں نہیں دے رہی ہیں مینوں بھی فصل دے یہ تو دوش پرماتمان دے رہی ہے تا ایک فقیر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا سی تا فقیر نے اس پہ لے جدو وہ دی گل سنی تا فقیر نے انہوں آواز ماری کہنے ادھر آپ کہنے دوش دے رہے ہیں کہنے دیکھو پرماتما جنہوں تسی رب کہنے دے ہو پر گوان کہنے دے ہو اللہ کہنے دے ہو دیکھو کنہ فرق کرتا ہے آ دیکھو اور میری جمین دیکھو اتھے دیکھو کتا ہری ہری فصل ہے تا میری جمین کی ہے کنڈے جھاڑ جھکڑ اے رب فرق نہیں کرتا تو ہڑکی کرتا ہے تو اس لئے فقیر ہسے فقیر کہنے دے بیٹا ذرا ہم دور کرنا وہ کہنے دے بیٹا کی مرکتہ کر رہے ہیں کیونکہ اے سوال ہی کیڑا ہے مرکتہ بڑا ہے سمجھ دیوک نہیں اے سوال ہی مرکتہ بڑا ہے اے کی مرکتہ دے سوال کر رہے ہیں کہ پرماتما فرق کر رہے ہیں بیٹا یاد رکھ پرماتما نے جمین نو اپجاؤ شکتی دتی ہوئی ہے جمین دے اندر اوہ پرماتما نے اپجاؤ شکتی رکھی ہوئی ہے پر اس اپجاؤ شکتی دا فائدہ وہی لے لیندہ ہے جیڑا جمین تے منت کر دا ہے سمجھ دیوک نہیں جو تیرے کو جمین ہے اپجاؤ شکتی ہو دے اندر بھی ہے پر توں اس جمین تے منت نہیں کیتی تو نیام نہیں سمجھے کہ میں اس جمین دی اپجاؤ شکتی دا لاب کدھا لے سکدہ ہیں اے دا فائدہ کدھا لے سکدہ ہیں تے اندر اے دے وارے نہیں پتا اس لئے تُو خالی بیٹھایاں تیرے دوجہ ساتھی نو اجمین دی اپجاؤ شکتی دا میں لاب کدھا لے سکدہ ہیں اوہ دا فائدہ کدھا لے سکدہ ہیں اندر اے دے وارے پتا ہے اس لئے اندر منت کیتی بیز بویا تا دیکھ جی اندر ایک بوری بیز دی بوئی سی تا ہونے انہی ہو گئی کے ہونے اوہ سوا بوری کر لے کے جائے گا ذرا سمجھنا کہندے بیٹا ہے چا پرماتما دا دوش نہیں ہے یہ ایک جگہ فصل ہے ایک جگہ کھیت بنجر پیا ہے تا پرماتما دا دوش نہیں ہے پرماتما نے تا سانو بھومی دیتی اوپجاؤ شکتی دیتی پر او دا استعمال ایسی کرنا سکھنا ہے جدو سانو او دا استعمال کرن دی قلا آگئی تیسی پرماتما دی اوہ شکتی دا پورا لاب لے سکنے امید ہے کہ تھوڑی یہ سمجھائی ہوئے گی توانتو کہ سمجھ لو توانتا جیون ہوئی توانتی زندگی ہوئی اوہ بھومی دیتی رہی ہے اوہ کھیت دیتی رہی ہے اور اے کھیت دے اندرہ ہی پرماتما نے بڑیاں جانے یہ جیون دے اندرہ ہی پرماتما نے بڑیاں شکتیاں رکھیاں ہوئی ہیں جدنا جمین دے اندرہ اوپیاؤ شکتی ہے تو اسی ایک بیز پاندے ہو اور سہی خاد دندے ہو سہی پانی دندے ہو تا اوہ دیو پجاؤ شکتی ہو ایک بیز نو ہزاراں کر کے باپس کر دی ہے اسی طرح توانتے اندرہ بھی پرماتما نے ایک ایسی شکتی رکھی ہوئی ہے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر تسی اپنیوں اندر لی طاقت نو سمجھ لو اور ربدیاں رحمتا نو پراپت کرن دی یکتی سمجھ لو تا پھر کی ہوئے گا پھر تسی بھی اپنے جیوند شکیاں تاکتا نو پورا لاب لے سک دے ہو اوہ دا پورا اس ممال لے سک دے ہو کر سک دے ہو اور تو اڈی اے زندگی روپی جیڑی فسل ہے نا اے خوشیاں ناڑھ ہریاؤلی ہو کے لے لہائے گی پر اگر سنو پتہ ہی نہ ہوگے سمجھ ہی نہ ہوگے گیان ہی نہ ہوگے کہ کس طرح ایسی اپنی شکتی نو جان سک دے ہیں کس طرح اپنے اندر شکی اور عبدی رحمت نو پراپک کر سک دے ہیں تا پھر دوش پرماتمالہ نہیں ہے فیتہ دوش سادہ اپنا ہے کیونکہ ایسی سمجھن دی کوشش نہیں کی اس لئے ایسی کیا کہ جیون نو سمجھ کے ہی ایسی اے جیوند دے اندر شکیاں ربدیاں رحمتہ نو حاصل کر سک دے سمجھ دیوک نہیں اس لئے آج تھوڑا یا سمجھنا ہے کہ ایسی کس طرح اپنے اے جیوند دے اندر شکیاں پرماتمال یا رحمتہ حاصل کر سک دے ہیں کتنا انہا رحمتہ تک پہنچ سک دے ہیں اے کچھ نیم ہے کہ اگر سانو کام یا بھی چاہی دی ہے سفلتہ چاہی دی ہے خوشی چاہی دی ہے پرماتمالی رحمت چاہی دی ہے تا کچھ نیم ہے کچھ اصول ہے جدو انہا اصولانو او نیم نو ایسی سمجھ لما گے تا پھر سانو جیوند کمی تو اٹ کوئی آئے گی نہیں سمجھ دی اوپنے ہون جمین دی گل چلی ہے سب تو پہلا ایک چیز سمجھ لو کہ اگر ایسی اپنے جمین دے وچ اپنے کھیت دے وچ چنگی فسل اوگانی ہے تا سب تو پہلا سانو کی کرنا پہے گا سوچو ذرا بیچار کرو ذرا چلو جمین دی گل چھٹی ہے بندہ گوے میں کو پانچ مار لے لیا کہ پلاہوٹ ہے اور او دے وچ میں بھگیچا لانا ہے چاندہ آیا کہ رنگ بھرنگے فول کھلن خوشبودار فول کھلن تا ہون سب تو پہلا میں نو کی کرنا پہنا ہے سوچو ذرا سب تو پہلا کرم کےڑا ہے کیونکہ اے چیز نو جدہ جدہ سمجھ دے جام آگے اتنا ہوتا سانو اپنے جیوندی بھی سمجھ اندھی چلی جائے گی اور جی اسے چیز نو نہ سمجھ پائیں جو کہ باہر ہے تا پھر او چیز نو کتنا سمجھ پا آگے جو ساٹھی اندر ہے سمجھا رہی کہ نہیں اس لئے جب آپ بیچار کرو کہ اگر ساٹھے کو پانچ مار لے دا ایک چھوٹا جا پلاٹ ہے اور او دے جیسی چاندے ہیں کہ انہوں رنگ بھرنگے فولہ نل پر پور کتا جاوے جانی اے اتنا نہ بھگیچہ بن جاوے جتے فولے فول ہون تا سب تو پہلا کرم سانو کی کرنا پہنا ہے سوچو ذرا بیچار کرو ہے کوئی جواب بڑا سوکھا جا جواب ہے کہ سب تو پہلا تاں ان کوئی کہے گا گڑائی کرنی ہے سب تو پہلا تا سنو سفائی کرنی پہنی ہے سمجھ دیوک نہیں سفائی دا مطلب ہے کہ اگر اس پلاٹ دے اندر کوئی کچرا ہے کوئی پتھر ہے کوئی چاڑیاں کوئی بھوچے ہے یعنی کوئی او چیز ہے جیدی سنو ضرورت نہیں ہے یا او چیز ہے جیدی ساٹھے بھگیچے نے کھلر بچ رکاوٹ بن سکتی ہے سب تو پہلا سنو او چیز نو ہٹانا پہے گا سمجھ دیوک نہیں سہاں ہی تا ایک شابت اندر بھی آیا ہے کہ تہاں پشپنا اپجے جہاں اگنی کا واس ست سنگت بن سکھ نہیں کہگے پلٹو داس او کہندے جتھے اگدہ واس ہوئے نا اوٹھے کدھی فول کھیلی نہیں سکھ دے کیونکہ اگنی دا سیکھ ہی بی جانو ختم کر دے گا نشت کر دے گا اور جے پودے بھی ہون نا فول بھی ہون اور ادھے لگے تو اسی اگنی بھال دے تو اوہ اگنی دی گرمی دے نالی اوہ فول اوہ پودے مرجھا جانے ہیں ختم ہو جانے ہیں نشت ہو جانے ہیں اوہ نا دی اوپیاوشک دی ختم ہو جانے ہیں اس کر کے اشارہ کی دے رہے ہیں کہ اے پیاریا تیرے اندر بھی ایک کگوالی بھال دی رہن دی ہے ہے کہ نہیں ایک اگ اوہ کڑی اگیا پلا درہا گار کرو ان پہلا ایسی بھی اپنے جیون روپی اے پلوٹ نو تیار کرنا ہے تاں گے اتھے خوشیاں دے فول فل آ سکن اتھے بھی چاروں طرف خوشیاں دی مہک ہو سکے اوہ دی تیاری ہے آج تھوڑا سمجھ لما گے تا سانڈا جیون خوشیاں دے فولا لڑ پر جائے گا ان حیرانی تا اوہ دو ہندی جدو انسان خوشیاں دے فولتا چندہ ہے خوشیاں دے چندہ ہے پر جو خوشیاں نو پیدا کر نواستے جو خوشیاں نو پراپت کر نواستے نیام ہے اصول ہے انہاں تے چلن دی بندہ کوشش دی کردہ کئی ورہا دیکھے نا بندہ تندرستی چاندہ ہے پر ڈاکٹر جو پرہیز داتا ہے بندہ پرہیز پورے کردہ نہیں ہے پھر کہنا میں نو تندرستی نہیں مل رہے اس لئے اگر ایسی کوئی چیز چاندے ہیں تا سب دو پرناس اپنے مان دے بیچے گل نششے کرنی پہے گی دردتا دے نال کہ اگر میں نو ایک چیز چاہی دی ہے تا اے دے کچھ نیام ہے اور اگر میں نو پانا چاندہ ہے اے نیام دے اندر میں نو چلنہ ہی پہنا ہے اے نیام میں نو مننے ہی پہنے ہی ہے کیونکہ اے نیام توڑ کے میں کدھی بھی اوہ مندل تک نہیں پہنچ سکنا جس نو میں حاصل کرنا چاندہ سبسکرائب کیجئے سربسنجہ دروار کانٹین شریف چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے مالک جی کی لیٹسٹ سرسنگ کی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے